اسلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیف فیملی اور ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے ہیں آپ سب ہوفیلی آپ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور آج کا ولوگ ڈاریٹلی کچن سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے میں آپ کے ساتھ کچھ روٹین شیئر کروں گی اور کچھ ہوگی گپ شپ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولوگ یہاں پہ سبحان علی دودھ لے آیا تھا یہ سات بجے سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں اپنا ولوگ اور سبحان علی دودھ لے آیا سب سے پہلے میں دودھ کو بائل کر لوں گی اس کو میں سیو کر لوں گی گرمی ہے نا اس لیے در ہوتا ہے کہ یہ خراب نہ ہو جائے تو سب سے پہلے میں اسے ہی سنبھال لوں گی بائل کر کے تو پھر نیکس ٹام کام جو ہے نا وہ سٹارٹ کرتے ہیں گروسری منتھلی آئے یا ڈیلی وائز مین پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے کیری کیسے کرنا ہے اور جار میں فیل کس ٹائم کرنا ہے بعض لیڈیز ہوتی ہیں سستی کی ماری ہوتی ہیں اور کاہلی کی ماری ہوتی ہیں اور انہیں کام کرنا پسند نہیں ہوتا تو وہ یہ کہتی ہیں اگر نائٹ ٹائم آئی ہے گروسری تو وہ کہتی ہیں کہ ہم مارننگ ٹائم میں کر لیں گے اگر مارننگ ٹائم آئی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ہم جب کام سے فری ہوں گے یا تھوڑا سا آرام کر لیں تو پھر ہم جو ہے نا جیسے ہی گروسری آئے اسی ٹائم آپ نے اس کو کیری کر لینا ہے اس کو سنبھال لینا ہے اور یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کیسے سنبھالنا ہے وہ اس لیے کہ اگر پڑی رہے گی تو پانی کا بھی ڈر ہے پانی نہ کسی چیز میں چلا جائے مرچ میں یا چینی میں دیکھیں ہماری چینی اگر شاپر میں پڑی ہوتے تو اس کے اوپر چونٹیاں بھی آ جاتی ہیں اگر ہماری چینی جار میں رہے گی تو پھر اس کے اوپر چونٹیاں کیسے آئیں گی بس یہی چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کام کو جو ہے نا اچھے سے کرتی جائیں اچھے ہاؤس وائف کی یہی پہچان ہوتی ہے اور لیڈیز کی یہی پہچان ہوتی ہے تو بس میرا جو کام ہوتا ہے آپ تک پہنچانے کا جیسے میں اپنے گھر کو کرتی ہوں کیری کرتی ہوں یا پھر منٹین رکھتی ہوں یا چلاتی ہوں جیسے بھی کرتی ہوں میں اسی ٹائم جیسے ہی گروسری آتی ہے میں اسی ٹائم اسے فیل اپ کر لیتی ہوں جار کو ریفیل کر دیتی ہوں وہ اس لیے کہ پانی سے بھی بچ سکیں چونٹیوں سے بھی بچ سکیں اور اگر ہمارے پاس یہ دیکھیں گھی کا پیکٹ ہے اگر ہم اسے رکھ دیں گے ایسے ہی تو اس کی لیکیج کا بھی ڈر ہے آپ کو پتا ہے کہ گرمی ہے گرمی کی وجہ سے ایک آئل جو ہے وہ ایک تو آلریڈی پہلے سے ہی میلٹ ہوتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ اس کے اندر چھوری کی نوک لگ جائے یا کسی اور چیز کی یا کسی چیز کے دباؤ کے نیچے آ جائے پیکٹ ہمارا تو آئل گرنے کا ڈر ہے اس کی لیکیج ہونے کا ڈر ہے تو بس اسی وجہ سے جیسے ہی گروسری آئے اسی ٹائم آپ اسے سنبھال لیا کریں تو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا اکرہ کے جار ٹوٹ گیا ہے کسٹڈ کا یہ میں نے لے لیا ہے کافی باکس جو ہے نا اسے میں واش کر کے اس کے اندر اکرہ کا کسٹڈ ڈال دوں گی اچھا جی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں بچوں کے لیے چپس میں نے آلو منگوائی تھے بنانے کے لیے بٹ مہنور اور سبائنہ کہنے لگیں کہ ممہ ہمیں چپس بنا کے دو تو بس انہی آلو میں سے میں نے دو آلو نکالے اور ان کو چپس کی شیف دے دی چپس کی شیف میں ان کو میں نے کٹ کر لیا اور ان کو میں اب بنا دوں گی خیر تو بس اب یہاں پہ چپس بنا دوں گی اور سالن جو ہے بس یہی ہوگا کہ نائٹ ٹائم ہم یوز کر لیں گے مورننگ ٹائم پھر دیکھی جائے گی اللہ مالک ہے اللہ پھر کھلائے گا انشاءاللہ کیوں نہیں اللہ پہ بھروسہ رکھو اللہ کا ہاتھ پکڑو اللہ کی آس پہ ہم دیکھو یار کتنے کتنے مشکل سے مشکل سفر بھی پار کر جاتے ہیں بس اللہ کا ہاتھ تھامے رکھو اللہ کی امید مت چھوڑو اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر بلکل نہیں ہے اللہ اپنے ہر بندے سے پیار کرتا ہے ستر ماہوں سے زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے ہماری تو ایک ماہ ہے پیار کرنے والی تو بس چپس بن گئی تھی بچوں کی اور ایک بات میں یہاں پہ اور کروں گی آپ سے کہ جیسے لیڈی سے ایک ہاؤس وائف سے کتنے رشتے منسلک ہوتے ہیں ایک ہاؤس وائف سے اس کا ہزبین پیار چاہتا ہے اسی طرح ایک ہاؤس وائف مطلب کہ ماہ سے ماہ لگا لیں بیٹا اپنی ماہ سے پیار چاہتا ہے بیٹی اپنی ماہ سے پیار چاہتی ہے تو اسی طرح اسی ہاؤس وائف سے اس کا جو گھر ہوتا ہے وہ بھی پیار چاہتا ہے اپنے گھر کو پیار سے ارگنائز کریں پیار سے سیٹنگ اس کی کریں پیار سے اس کے گھر اپنے گھر میں کام کریں پیار کریں اپنے گھر کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر میں ان والڈ ہو جائیں اتنا پیار اپنے گھر کو دیں آپ اپنے گھر کو پیار دیں گی اور باقی رشتوں کو already ہی پیار مل جائے گا بس میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے ہر رشتے کو بھی پیار دیں اپنے گھر کو بھی پیار دیں اپنی کوکنگ کو زیادہ توجہ سے توجہ دیں اور کوکنگ کو بھی پیار دیں کیونکہ ہمارا جو اپنے اندر ہماری جو باڈی میں ہوتے ہیں نا ایشوز وغیرہ یا پھر جیسے بھی ہم ہماری نیچر لگا لیں کہ جس ہم نیچر کی ہوتی ہیں نا لیڈیز اسی نیچر سے جس نیچر سے ہم سالن بنائیں گی کوکنگ کریں گی وہی نیچر جو ہے نا سالن میں جائے گی منتقل ہوگی تو اسی وجہ سے کوشش کیا کریں کہ کوکنگ بھی زیادہ سے زیادہ پیار مانگتی ہے اور پیار سے کوکنگ کیا کریں آپ جتنے پیار سے کوکنگ کریں گی اتنا ہی کھانا آپ کا ٹیسٹری بنے گا جب آپ کا کھانا ٹیسٹری بنے گا تو آپ کے ہزبینڈ بھی آپ کی تعریف کریں گے اور آپ کے بچے بھی آپ کی تعریف کریں گے جب ہزبینڈ اور بچے اور خود بھی اپنی بھی لگا لیں آپ جب ہم ہیلڈی کھانا کھائیں گے ٹیسٹ فل کھانا کھائیں گے تو ہماری صحت بھی اچھی بنے گی بس اسی طرح جو ہے نا آپ اپنے گھر کو کیری کریں سنبھالیں ہزبنڈ میرے کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھی کوکنگ کرتی ہو آپ بہت اچھی ہاؤس وائف ہو یہ میں نہیں یہ وہ کہتے ہیں تو بس اسی طرح آپ بھی اپنے گھر کو پیار سے سجائیں پیار سے سواریں پیار سے اس میں کام کریں پیار سے اپنی کچن میں کوکنگ کریں اور آپ بھی تعریف کروائیں بس یہی میرا مین ٹاپک ہے جو میں نے آپ تک آپ کے ساتھ شیئر کیا امید ہے آپ سمجھ گئی ہیں سب لیڈیز اور یہاں پہ جناب نیکس ڈے کی مورننگ ہے اور میں اپنے ہزبنڈ کے کپڑے اسری کر رہی ہوں آئرن کر رہی ہوں تو آج انہوں نے ذرا لیٹ جانا تھا اپنی ڈیوٹی پہ تو بس میں نے پھر اسی لیے جو نہ میں ذرا بے فکر ہو کے سو گئی لیٹ گئی سو نہ کہاں ہوتا ہے یار رات ایک ایک بجے تک دو دو بجے تک ویڈیو اپنی ایڈیٹنگ کرتی رہتی ہوں بیٹھی پھر جو دوسرا کام ہوتا ہے کمپیوٹر وغیرہ والا میں دین میں اپنے گھر کے کام سمیٹ لیتی ہوں اور سبحان علی میرا کام کر دیتا ہے چڑھے تھے کیوں سبحان علی کا بھی بس یہاں پہ میں اپنے ہزبنڈ کے کپڑے اسری کر رہی ہوں اور پھر ان کو کام پہ بھیج دوں گی ناشتہ وغیرہ کروا کے اور اپنے ڈیلی روٹین کے کام سٹارٹ کر دوں گی اور سب سے پہلے میرا ان سبکرائبر کا شکریہ تھینکیو جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں آپ مجھے بہت پیار دے رہے ہیں بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں اور پیار سے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں میں جو آپ کے ساتھ گفتگو کرتی ہوں آپ وہ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور جناب تھینکیو میرے ان سبکرائبر کا جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں and welcome to my channel تو یہاں پہ سبائینا بھی نہ آ چکی تھی اور میں بیٹ کی شیٹ ٹھیک کر رہی ہوں بیٹ اچھے سے اسے ارگنائز کر دوں گی شیٹ وغیرہ سیٹ کر لوں گی اور اسے شیٹ کو ٹھیک کر کے پیلو وغیرہ بھی سیٹ کر دوں گی پھر میں باقی کام جو ہے وہ سٹارٹ کر دوں گی تو بس میں پھر اگین کچن میں آ گئی تھی بچوں نے نوڈلز بانگے اور میں ان کو اب نوڈلز بنا کے دے رہی ہوں تو آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے میری ویڈیو کو فل اینڈ تک واش کرنا ہے اور اتنی دیر آپ میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر لیں سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر سیٹ کر لیں اور ایک چھوٹا سا مننو سا پیارا سا کومنٹ بھی کر دیا کریں میری حوصلہ افضائی کے لیے اور اس سے آپ کی رائکہ بھی اظہار ہو جاتا ہے تو بس محنور کہہ رہی تھی ممہ مجھے بہت سپائسی قسم کی نوڈلز چاہیے بٹ میں نے پھر بھی ایک پیکٹ رکھ لیا یہ چار نوڈلز میں بنا رہی ہوں پیکٹ چار نوڈلز کے اور ایک سپائسی پیکٹ میں نے رکھ لیا تھا تو یہ دیکھیں میرے کولر کی خص کی حالت میں نے یہ پچھلی گرمیوں میں اسے اس ڈوری کے ساتھ جو ہے نا باندھ دیا تھا تو اب تو بالکل ختم ہو گئی ہے بس چلیں گرمی بھی چلی گئی ہے اب نیکسٹ سیزن میں اسے رپیئر کروا کے اچھے سے پھر ہی ہم یوز کریں گے خیر کوئی بات نہیں ہم بھی پاکستانی قوم ہیں زندہ باد قوم ہیں تو ہم بھی جو ہے نا کونڈی والے ڈنڈے سے اچھے سے چیز کا کچھنبر نکال کے پھر ہی اس کو ہم جو ہے نا فارق کرتے ہیں فری کرتے ہیں تو یہاں پہ جناب نوڈلز انجوائے ہو رہی ہیں ساتھ میں موبائل دیکھا جا رہا ہے تو دیکھیں میری میڈم دیکھیں میم دیکھیں اور میری پریاں دیکھ لیں کیا خوب انجوائے کر رہی ہیں تو بس میں پھر شاور لے آئی تھی اور اوپر چھت پہ جا رہی ہوں اپنے کپڑے تار پہ سکھانے کے لیے ساتھ میں ہی میں نے ان کو بھی واش کر لیا تھا اور یار کچھ توجہ اپنے پہ بھی دیا کریں خود کو خود سے بھی پیار کریں اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ آپ خود سے بھی پیار کریں اپنی آپ سے بھی اپنی ذات سے جب آپ ڈیلی شاور لیں گی ڈیلی کپڑے چینج کریں گی ڈیلی خود کو اچھی لوک دیں گی تو آپ خود بھی اپنے اندر ایکٹیوٹی جو ہے نا فیل کریں گی تو آپ کی فیملی کی خوشیوں کا راز آپ کی بوڈی کے ہی کسی پارٹ میں چھوپا ہوا ہے اب یہ آپ نے خود دھوننا ہے کہاں ہے یار آپ فریش ہیں آپ ٹھیک ہیں تو آپ کی فیملی ٹھیک ہے اور آپ اپنے کو اپنے اوپر توجہ دیں کوئی چھوٹی موٹی جولری پہن لیں ہزبینڈ کے آنے کے ٹائم پہ چھوٹی موٹی جولری پہنیں کپڑے اچھے پہنیں لائٹ سا گیٹ اپ کر لیں بس یہی میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اپنے ہزبینڈ کو اچھے سے ریڈی ہو کے ملیں گی خوش آمد کریں گی کام سے آکے تو ہزبینڈ کا بھی دل کرے گا گھر آنے کو تو بس اتنے کام کر کے اگر چائے نہ پیوں تو یہ تو impossible ہے چائے تو میری مست ہے یہاں بارہ بچ چکے تھے اور میں چائے انجوئے کر رہی ہوں تو پھر تقریباً تین بجے کا ٹائم تھا میری دوستہ آگئی جو کہ ہمارے نیچے والے فلور میں رہ کر گئی ہیں تقریباً چار مہینے ہو گئی ہیں ان کو چھوڑ کے گئے ہوئے تو بہت اچھی تھی میری سسٹر مطلب کہ ہیں میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ جب میرے پاس تھی بہت اچھی تھی اب بھی بہت اچھی ہے مجھے ملنے کے لئے آئی ہیں ظاہر ہے میں ان کو یاد آتی ہوں تو مجھے ملنے کے لئے آئی ہیں تو بہت اچھا لگا مل کے اچھے سے ولکم کیا اور اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو تینکیو میرے گھر آنے کا تو بس جناب یہاں پہ ہمارے مدنی چوک پہ ایک مدنی پارک ہے جو کہ بالکل فری ہے کوئی اس کے چارجز نہیں ہیں نہ انٹری فیس ہے نہ کوئی جھولوں کی فیس ہے تو بچوں کو ہم یہاں لے آئے تھے ذرا اچھا میں نے کہا فیل کروالے بچے کافی دن ہو گئے تھے ہم بچوں کو کہیں لے کر ہی نہیں گئے تھے تو آج میرا اپنا بھی دل ذرا پریشان تھا تو اس لئے میں نے اپنا موڈ چینج کیا میں نے اپنے ہزبینڈ کو کہا کہ بچوں کو پارک میں لے جائیں تو بس ہم یہاں پہ آئی ہیں اور سبائنہ جو ہے نا وہ سلائٹ جھولے پہ ڈر رہی تھی بہت مشکل سے اسے میں نے ایک دو جھولے دیئے ہیں بس پھر یہ کہتی کہ ماما ہم نے پینگ کا جھولا لینا ہے تو بس پینگ کے جھولے پہ بھی ایسے ہی ڈر رہی تھی بلی مانو اور میرے ہزبینڈ کھڑے ان کو دونوں کو جھولا دے رہے ہیں تو پھر جو ہے نا یہ بعد میں خود ہی کہتی تھی کہ بابا اب ہم خود لے لیں گے آپ سائٹ پہ ہو جائیں تو بس یہی تھی میری سیمپل سی ساردہ سی روٹین جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ